پیارے بچوں سبق کے گزشتہ حصوں میں ہم نے حاکم زلہ تحصیل دار اور زلے کا عالی پلیس افسر ان نکات کے بارے میں معلومات حاصل کی اب سبق کے اس حصے میں ہم زلہی عدالت اس ٹاپک کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے ہندوستانی آئین کے مطابق ہمارے ملک میں آزاد عدالتی نظام قائم کیا گیا ہے کسی کے ساتھ نائنصافی نہ ہو یا کوئی کسی پر ظلم نہ کریں اس بات کو پیشے نظر رکھتے ہوئے ہمارے ملک میں آزاد عدالتی نظام قائم کیا گیا ہے اگر کوئی شخص کسی پر ظلم کرتا ہے یا کسی کے ساتھ نائنصافی کرتا ہے تو وہ شخص جس پر ظلم ہوا ہے یا جس کے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے وہ شخص عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹا سکتا ہے ظلم سطح پر اپنے دائرے اختیام میں تنازے اور جھگڑے مٹا کر فیصلہ کرنے کا کام ظلم عدالت کو کرنا ہوتا ہے ظلم سطح پر ظلم عدالت ہوتی ہے ظلم عدالت میں ایک ملصف عالی اور دگر کچھ ملصف ہوتے ہیں ظلم عدالت میں دیوانی عدالت اور فوجداری عدالت ہوتی ہے فوجداری عدالت کو سیشن کورٹ بھی کہا جاتا ہے ظلم کے مختلف مقدموں کی شنبائی کے بعد ظلم کے جج آخری فیصلہ کرتے ہیں ظلم میں موجود تعلقہ سطح پر دیوانی عدالت اور فوجداری عدالت ہوتی ہے تعلقہ سطح پر یہ عدالتیں ظلم عدالت کی ماں تحت عدالتیں ہوتی ہیں موسیقی